کئی دن سے یہ نیلگاہ اس دلدل میں ایک استان پر کھڑی ہوئی نجر آ رہی ہے استانیہ لوگوں کے انصار اس کو آج تین دن ہو چکے ہیں آس پاس کچھ چارہ ہے نیلگاہ اتنی کمجور نہیں دکھ رہی کہ اس کو پانی یا چارہ نہیں مل رہا ہو یہ ہمارے کیمرے سے کافی دوری پر ہے جوم کر کے دکھا جا رہا ہے لگتا ہے دلدل میں پھنچی ہوئی ہے یہاں سے لگ بگ ڈیٹھ سو میٹر کے آس پاس دوری ہے اس کی میں جوم آؤٹ کر کے آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھئے چارہ طرف گھنہ جنگل ہے اور استانیہ لوگوں کی کہہ ہوئی بات کو مانے تو سچ بھی لگتی ہے یہ اس جگہ دلدل دکھائی دے رہا ہے اس جگہ میں آپ کو کئی بار پہلے بار پہلے بھی ویڈیو دکھائے ہیں کہ اس پانی اور دلدل میں نیلگائیں پانی کا گھاس چرنے کے لیے اندر چلی جاتی ہیں لائشٹ میں اس ویڈیو میں دیکھو گئے بھی کچھ نیلگائے اور کچھ ڈومیسٹک گائے جو ہیں وہاں آپ کو ایک ساتھ اس پانی میں چرتی ہوئی یا وچھلت کرتی ہوئی دیکھ جائیں گی تو اس کا ریسکیو یہاں کہ استانیہ لوگوں نے پرساسم کو خبر کی ہوئی ہے اور اس کے سریر کو دیکھ کر اس کے پیٹ کو دیکھ کر لگتا ہے یہ کچھ آنے والے دنوں میں بچہ دینے کی استطیق میں ہے تو گائیچ ایک بار اوپر والے سے دعا کریں کہ اس کو جلدی سے جلدی شرکشہ ملے اس کو لوگ یہاں سے جلدی نکالیں اور میری تو یہی کامنا ہے کہ یہ سرکشتیاں سے نکل کے بہار آ جائے اس کا پیٹ اتنی بھاری ہے یہ بلکل بچہ دینے کی استطیق میں ہے اگلے آنے والے کچھ دنے کے بعد یہ دیکھئے آپ بھی اس کو دیکھ رہے ہوں گے لیکن دلدل میں اتنا فسی ہوئی ہے کہ یہ بھار نکال نہیں پا رہی ہے تو گائیچ کومنٹس بوک میں اس کے بارے میں دو سبت ضرور لکھیں اس کے آس پاس چارے کی بھی بستہ ہے پانی تو ہو گئی یہ دیکھو لاشٹ میں کچھ نہیں لگا اس پانی میں اور گائے بھی یہاں چرنے کے لئے آتی رہتی ہیں دوستو چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور شیئر بھی کر دیں شکریہ